ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض عمریل اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا خیر الحمدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلمہ مولانا محمد نقی نجفی آلہ لہو مقامہ پوتا علی حمدہ کی خلوت میں اس وقت سورہ مبارک نحل کے رکو نمبر سکس کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت پون سورہ مبارک اسرہ اما کے جرح سورہ مبارک اسرہ جس کو سورہ بن اسرائیل بھی کہتے ہیں قرآن مجید کے سکسٹی نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکو سکس میں ایٹ آیات ہیں جن کے نشانات ہیں فکٹی تری سے لے کر سکسٹی تک آیت نمبر فکٹی تری سے تلاوت کی اتدا کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِهِ عَحْسَنِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ترجمہ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہت اچھی ہو دراصل یہ شیطان ہے جو ان لوگوں کے دمیان جھگڑے ڈالا کرتا ہے حقیقتاً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تب سے یہ نمونہ میں لکھا ہے کہ محققین نے آئے سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہم نے اچھی طرح سے گھتگو کرنے کے فن کو ترک کر دیا اور اس کی بجائے سختی، ترش کلامی، ہڈ دھرمی اور زد کا طریقہ اختیار کیا تو شیطان ہمارے درمیان فتن و فساد برپا کر دے گا کیونکہ شیطان ہر وقت اسی تاک میں لگا رہتا ہے کہ تمہارے درمیان کسی بھی طرح فتن و فساد کھڑا کر دے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تعویلاتِ نجمیہ میں لکھا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ خدا کی چند مخصوص ایسے بندے بھی ہیں جنہیں وہ اپنی طرف منصوب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا قول اور عمل احسن سے احسنتر ہوتا ہے تفسیقِ قول بیان میں لکھا ہے کہ شیطان آپس میں فساد اس وقت پیدا کرتا ہے جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی چھوڑ دیتے ہیں آیت نمبر 54 ترجمہ تمہارا پالنے والا مالک تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے وہ چاہے تو تم پر احم کرے وہ چاہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے دے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر دراغہ ٹھکے دار وکیلِ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے تفسیقِ صحفی میں لکھا ہے کہ ان آیتوں میں خدا کا پیغام یہ ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ میرے ماننے والے بندوں سے یہ کہیے کہ وہ مشرقوں تک سے ایسی باتیں کہیں جو اچھی ہوں ان سے اس طرح بات نہ کریں کہ ان کو غصہ آ جائے واضح طور پر یہ نہ کہیں کہ تم جہنمی ہو کیونکہ اس طرح کہنا ان کو اور برائی اور حق دشمنی پر آمادہ کر دے گا رہا یہ کہ ہر شخص کا انجام کیا ہوگا اس کا علم علم غیب میں شامل ہے اور تم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے اس لئے تم کسی کو جہنمی یا جنتی نہیں کہہ سکتے کاشی آئے تو حدیث ان اسلام جو شمن ملاؤں کو بھی معلوم ہوتی کہ جو مسلمانوں کے لئے کافے کافے کنارے لگا رہے ہیں آیت نمبر فیفٹی فائف وَرَبُّكَ أَعْلِمُ بِمَنُّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَضِ وَلَقَدْ فَغُّلْنَ بَعْوَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَيْنَ تَعُودَ الزَّبُورًا ترجمہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانے والا مالکن سب کی ذمہ داریوں اور صلاحیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ کے آسمن و زمین میں اسی بنا پر ہم نے کچھ نبیوں علیہ السلام کو کچھ پر فضیلت دی ہے مثلا ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبرور عطا فرمائی تسری نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ آیت در رقیقت مشکقین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کو آخری کیا پڑی تھی کہ اس نے اپنا رسول بنانے کے لئے ایک یتیم کے انتخاب کیا اور اس کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا دیا آخری اتنے بڑے بڑے لوگ خدا کو نظر نہ آئے اس کے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ خدا ہر شخص کے مقام قدر و قیمت سے خوب واقف ہے وہ صلاحیتیں دیکھ کے انتخاب کرتا ہے اور مرتبع عطا فرماتا ہے کسی کو قلیم اللہ کا مقام عطا کرتا ہے کسی کو روح اللہ کا کسی کو خلیل اللہ کا اور کسی کو اپنا خاص محبوب بنا لیتا ہے یہ فضیلتیں خدا کے علم حکمت کی بنیاد پر آتا ہوتی ہیں لوگوں کی خواہشوں تمناوں کی بنا پر نہیں آخر میں زبرور کا ذکر شاہد اس لئے کیا گیا ہے کہ زبرور بہترین اقوال قولِ احسن اچھے گفتگو کا آلہ نمونہ ہے اور اس لئے اور اس لئے بھی کہ زبرور میں فرمایا گیا ہے کہ خدا نکبندوں کو بلافے حکومت عطا کرے گا خواہ و فقیر اور یتین ہی کیوں نہ ہوں آیت نمبر 56 اچھے گفتگو کا یہ الفاظ سے بتا رہے ہیں کہ مشرقین کے جن خداوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھا کے بت نہیں ہیں یا فرشتے اور جن مراد ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے خدا والے انسان مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء وہ تمہارے خدا نہیں ہیں وہ خدا کی عجازت کے بغیر نہ تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری حادث روائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو خود خدا کے بندے ہیں اس کی خدای میں شریک نہیں ہیں اس کیلئے وہ خود اللہ کی رحمت کے ممیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرھتے رہنے والے ہیں وہ خود ہر وقت خدا سے قریب ہونے کیلئے نیک عامل انجام دینے کی فکر میں رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے عامل کے وسیلے سے اور زیادہ خدا کے رضا مندی کے قریب ہو جائیں تصفیح ماجدی میں لکھا ہے کہ غیر مراد ملائکہ جنات اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام میں جن کو مشرقین اور اہل کتاب نے درجہ علویت دے رکھا ہے وہ یہاں مراد ہے آیت 357 ترجمہ جنہیں وہ خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ جھوٹے خدا تو خود اپنے پالنے والے مالک کی طرف جانے کے لیے وسیلہ ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ پکا کو پڑھنے والا ہے اور وہ تو خود اس کی رحمت کی امیدوار ہے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں یقیناً تو مہارے مالک کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز وسیلے کے معنی کی سلسلے میں خدا کا قوبہ لکھا گیا ہے تب مفسرین کہ خدا کا قوبہ حصل کرنے کا ذریعہ یعنی وہ چیز جو خدا کے قوبہ کا سبب بنے اس طرح وسیلے کے معنی نمبر ایک ہر اچھا کام نمبر دو ہر اچھی صفت ہو سکتا ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا نحض البلاغان خدوہ نمبر ایک سے دس میں ہے کہ بہترین وسیلہ کی جسے بندے قرب خدا چاہتے ہیں وہ ایمان ہے نماز کا پابندی سے ادا کرنا ہے زکاة دینا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے حج عمرہ کرنا ہے صلح رحمی اور خدا کی راہ میں چھپ کر اور ظاہری اور ظاہر بظاہر ہر قرآن کا مال خرچ کرنا ہے تمام نئے کا مال میں جو انسان کو زوال اور پستی سے نجات دلائیں وہ سب شامل ہیں اور خدوہ نمبر 174 نحض البلاغہ میں ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے قیامت کے دن جس کی شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی اور جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اس کی کافی تفصیل ہے تفاصیل میں جو شوق کرتے ہیں وہ تفاصیل کا مطالق کریں آیت نمبر 68 وَإِمِّن قَرْيَتِنِ اللَّا نَحْنُ مُحْلِقُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَزِّبُوهَا عَزَابًا شَدِيدًا قَانَ ذَلِقَ فِي الْقِتَابِ مَسْتُّوغَا تَجُمْعَةَ کوئی ایسی بستی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے حالات نہ کر ڈالیں یا ان کے گناہوں کی سخت سزا نہ دیں یہ کتاب لوہِ محفوظ میں لکھی ہوئی بات ہے تفصیل ماجدی میں لکھا ہے کہ یہاں بستی سے مراد کافروں ہم دشمنوں فاسقوں فاجروں ظالموں اور بدکاروں کی آبادیاں ہیں اور ہلاکت سے مراد وہ موت ہے جو عذابِ خدا کے نتیجے میں واقع ہو چھتی موت تو سب کے لئے ہے آیت نمبر 59 وَمَا مَنَعْنَا أَنُنُرْسِلَ بِالْآیَاتِ إِلَّا أَنْكَذَّبَ بِهِ الْاوَّلُونَ وَاتَنَسَمُودَا نَعْقَتَ مُفْسِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ترجمہ اور ہم کو نشانیاں اور موجزیں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوہ اس کے کہ پہلے کے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے مثلا ہم نے قومِ سمود کو کھلے بندوں علانیاں طور پر اُٹنی عطا کر دی مگر ان لوگوں نے اس پر ظلم و ستم کیا اور ہم اپنی نشانیوں اور موجزیں اسی لیے تو بھیجنے کے لوگ ہم سے درنے لگے یہ نشانیوں سے مراد ایسے محسوس اور واضح موجزات بتائے گئے ہیں جو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیے جائے انھی موجزات کے مطالبہ کفار قریش بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے خدا فرما رہا ہے کہ جب کوئی قوم ایسے واضح موجزے دیکھ لینے کے بعد بھی خدا و رسول کو جھٹلاتی ہے تو پھر ان پر ہماری عذاب کو ترنا لازمی اور واجب ہو جاتا ہے پھر ایسے قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا تاریخ انسانی گواہ ہے کہ پچھلی جس قوم نے بھی یہ جھنکیا کہ صحیح موجزے دیکھ لینے کے بعد بھی خدا اس کے رسول کو جھٹلایا پھر وہ ضرور تباہ ہو کر رہی لہذا اب یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی صحیح موجزہ نہیں بھیج رہا ہے صرف تم کو سمجھا رہا ہے اور تمہیں سمجھنے اور سمجھنے کی محلت پر محلت دیئے چلا جا رہا ہے مگر تم ایسے احمق ہو کہ موجزے مانگ مانگ کر خود سمود والی قوم کی سزا کی مستحق بننا چاہتے ہو آیت نمبر سکسٹی اس رکوع کی آتی آیت ہے اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے والے مالک نے تمام حسانوں کو پوری طرح نہیں رکھا ہے اور یہ جو کچھ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا اس کو اور اس درق کو جس پر قرآن میں لانک کی گئی ہے اس کو تو ہم نے ان لوگوں کے لئے صرف امتحان لینے کا ذریعہ بنایا ہے ہم تو انہیں خوف پر خوف دلائیٹ چلے جا رہے ہیں مگر ہماری ہر تنبی سے ان کی سرکشی میں اور بڑی سے بڑی سرکشی کا اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے مرس بڑھتا گیا جن جن لوا کی یہاں شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ موجزات میں دکھانے کی وجہ سے کافروں کو ہسنے اور تانے کسنے کا موقع مل جائے گا اس لئے خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا کہ ان سب لوگوں کو خدا کی قدرت میں گھیرا ہوا ہے نہ کوئی خدا کی قدرت سے باہر ہے نہ اس کے علم سے یہ سب کے سب خدا کے قبضے میں ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جملوں فکروں اور تمزتان کی کوئی پروانہ کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے خدا وند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد شریف عجل سے جلد ضرور ہو اور خدا اندعالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی جانساروں میں شامل ہو کر اپنی جان کا نظرانہ ان کی قدموں پر نصار کر دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا خیر الحامدین